اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے مہرونیسا اور آپ دیکھ رہے ہیں مناہلز کچن آج میں کلر فول ماربل کیک بنانے جا رہی ہوں جیسا کہ آپ اس پچر میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے اور بہت سمپل سے اس کے انگریڈینٹ ہیں آپ اسے بچوں کو بنا کر دیں اور بچے بہت ہی ہوش ہوں گے آپ اس میں بہت سی ویرییشن کر سکتے ہیں میں آپ کو سمپل ماربل کیک بنانا سکھا رہی ہوں اسی کے ساتھ جس جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دے ساتھی ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں ہمیں آپ کا انتظار رہتا ہے تو چلیں اس کے بہت ہی سمپل سے انگریڈینٹ ہیں میں آپ کے ساتھ جلدی سے شیئر کر دوں کلر فول ماربل کیک بنانے کے لئے آپ نے پھیکا ان سالٹڈ مکھن لینا ہے 250 گرام اور یہ میرا ہوم میٹ بٹر ہے اس کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی فریش ملک یوز کر رہے ہوں ہاف کپ یہ ہم اندازے سے ڈالیں گے کتنا ڈالنا ہے اور پسی ہوئی چینی جائے گی 220 گرام بیکنگ پاوڈر جائے گا 1 ٹی سپون ونیلا ایسنس جائے گا 2 ٹی سپون کوکو پاوڈر یا چوکلیٹ ملٹڈ جائے گی 3 ٹی بل سپون اور یہ ہیں میرے پاس کلرز فود کلرز آپ کوئی بھی کلر اس میں یوز کر سکتے ہیں گرین یلو پنک میں گرین اور یلو کا استعمال کر رہی ہوں اس میں میدہ اس میں جائے گا 300 گرام یہ فائن فلور ہے it's not all purpose فلور جو انڈے ہیں اور مکھن ہیں وہ آپ کا room temperature پر ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ نے ایک صاف باؤلے لینا ہے اس میں آپ نے بٹر اور شگر دونوں کو ایڈ کر دینا ہے بٹر اور شگر کو ہم اچھے سے بیٹ کریں گے آپ ہینڈ ویسک سے بھی کر سکتے ہیں آپ نے اسے creamy form میں لے آنا ہے اور sides جو ہیں آپ نے ساتھ ساتھ نیٹ کرتے رہنا ہے اسے اتنا اچھا بیٹ کر لینا ہے کہ creamy form میں آ جائے ایڈ ونیلا ایسنس 2 ٹی سپون and beat the mixture again پھر اس میں انڈے جائیں گے اور انڈا آپ نے ایکے کر کے توڑ کے چیک کرنا ہے اور پھر بیٹر میں شامل کرنا ہے ایکے کر کے اس میں ایک شامل کرتے جائیں گے اور آپ نے ایک ساتھ ایکس اس میں شامل نہیں کرنے اچھے سے اسے بیٹ کریں گے اور اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ ایک creamy texture کی form میں آ جائے sides آپ نے ساتھ ساتھ clean کرتے رہنا ہے جب مکسچر اس طرح سے custard form میں آ جائے تو آپ نے ایک باؤ لے لینا ہے اور اس میں کوکو پاوڈر 3 ٹی بل سپون اگر آپ کے پاس مجود ہو وہ ایڈ کر لینا ہے میرے پاس چوکلٹ مجود تھی تو میں نے 1 ٹی بل سپون بھر کر ایڈ کی ہے میدے میں ہم بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون میدے میدے ہم اسی مکسچر میں ایڈ کریں گے اور میدہ ہمیشہ آپ چھان کر ہی اس میں ایڈ کیا کریں اس سے کیک آپ کا بہت اچھا رائز ہوگا میدے کو پہلے سپیچولا سے آپ کٹ اینڈ فول پروسس کر لیں اور اس کے بعد اسے بیٹر سے اچھے سے مکس کریں اتنا اچھا بیٹ کریں گے کہ اس میں کوئی بھی لمز باقی نہ رہے بیٹر اچھے سے مکس ہونے کے بعد اس طرح سے پیک فارم میں آ جائے گا تو اسے ہم نے پیک فارم میں بلکل نہیں رکھنا ہم اس میں دودھ شامل کریں گے دودھ میں اس میں 5 ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں میں نے یہ میرا ٹی سپون تھا تو میں نے اس لئے ٹی سپون کے حساب سے اس میں 5 ٹی سپون دودھ ایڈ کیا ہے اور اب میں اسے اچھے سے تب تک مکس کروں گی اور دودھ شامل کرتی جاؤ کہ آپ کا جو یہ بیٹر ہے وہ ہارڈ نہیں ہو چاہیے ٹھیک ہے آپ کا بیٹر ایسا ہو چاہیے کہ وہ جب سانچے میں آپ ڈالیں تو وہ ایزی لی سپریڈ ہو جی تو بیٹر ہمارا ریڈی ہے ہم اسے ڈیوائیڈ کر لیں گے تین باؤلز کے اندر آپ چاہیے تو فور باؤلز کے اندر بھی ڈیوائیڈ کر کے فور کلر کیک بنا سکتے ہیں ہم اسے پہلے جس میں چاکلٹ ایڈ کی تھی تو ہاف ہم اس میں شامل کریں گے اور باقی کے جو دو پلین مکسٹر تھے اس میں ایک میں گرین کلر اور ایک میں یلو کلر ایڈ کر کے اسے اچھے س مکس کر لوں گی اس کے لیے ہمیں 20 س س میٹر بین یا کوئی بھی راؤن پین یوز کر نا ہوگا میرے پاس یہ بین پین تھوڑا س س مال س میں ہے تو جتنا مٹیریل اس میں پورا آئے گا باقی کا میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ بین پین یوز کر رہے ہوں تو آپ نے اس بہت اچھے سے گریز کر لینا ہے تاکہ آپ جب اس ٹرن کریں کے کو تو یہ آپ کا کھیں سے بھی چپ نہیں بس آپ نے ون ون ٹیبل سپون تینوں مکسچر کا ایڈ کرتے جانا ہے اور اس پین کو آپ نے کمپلیٹ بھر دینا ہے یہ کام آپ اپنے بچوں سے بھی کروا سکتے ہیں اور بچوں میں بھی بیکنگ کا شوق پیدا ہوگا تو اب ہم اس بیٹر کو ٹیپ کریں گے ون سے ٹو ٹائم اسے آپ ٹیپ ضرور کر لیا کر اور کسی بھی نائف سے یا بیمبو سٹک سے اسے آپ نے اچھے سی سویلٹ کر لینا ہے میں اسے اون میں بیک کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں دونوں میں سیم ٹائم ہی لگے گا بیک ہونے میں 40 منٹس یہ اس کا کنٹرولر ہے میں نے اسے 160 پر رکھا ہے نیچے والا میں نے راڈ آن کیا ہے ایک فین بھی آن کر دیا ہے اور 40 منٹس کے لیے اسے میں بیک کر نا ہے تو اگر آپ پتیلے میں کر رہے ہوں تو میڈیم فلیم ہی رکھ گا اور ٹائم دونوں کا سیم ہے جی تو یہ 30 منٹس میں بیک ہو گیا تھا کیونکہ یہ تھوڑا سا مکچر اینڈ پر بچا تھا میں نے اسے دوسرے سانچے میں ایڈ کر دیا تھا اور اس کا آپ سپون دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت بنا ہے اور نیچے سے بلکل بھی نہیں جلا آپ بھی سیم ایز ریسپی کو کوپی کیجے گا آپ کے پاس سیمپل پین ہو آپ اس میں بنا لی جی گا اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجے گا تو اب ہم دوسرے کا بھی ویٹ کر لیتے ہیں 10 منٹس اوپر سے ہم جو ٹوپنگ کریں گے اس کی یہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیں تو آپ پلین کیک بھی انجوائے کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے کریم لی تی ٹیٹرا والی اور اس میں وان ٹو ٹو ڈروپ وانیلا ایسنس کے ایڈ کیے تھے اور وان ٹیبل سپون اس میں میں نے کنڈینس ملک ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیا تھا جی تو ویورز 40 منٹ کے بعد کیک ہمارا ریڈی تھا اور میں نے ایک بیمبو سٹک سے اسے چیک کر لیا تھا آپ جب کیک لگے کے پک چکا ہے آپ نے اسے اون میں 5 تو ویورز دیکھیں کتنا خوبصورت یہ کیک بن کے تیار ہوا ہے میں آپ کو سمپل کیک سکھا رہی ہوں اور اس سے مزید جو ہے اچھے اچھے کیک میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی آپ کو پہلے سمپل کیک سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہلے کیک بنانے آجائیں ایزیلی گھر پر تو آپ بعد میں کریم کیک چوکلیٹ کیک بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے اس کی ڈریسنگ کو اوپر سے پور کر دیا تھا اور تھوڑا سے سپرنکلز ڈال دیئے تھے لیکن اگر آپ چاہیں تو ماربل کیک سمپل بھی سرڈ کر سکتے ہیں تو ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ کیک کو ہم کٹ بھی کریں گے اور اس کا سپونج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہے ماشاءاللہ سے تو اس کی کٹنگ کریں گے اور اندر سے بھی اس کی آپ لک دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا گرم کیک کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اور میں ہمیشہ گرم ہی کیک جو ہے وہ کھاتی ہوں تھنڈا کر کے مجھے وہ مزہ نہیں آتا کیونکہ گرم کیک جو ہیں وہ ٹی ٹائم بہت اچھے لگتے ہیں اسی کے ساتھ اپنا دیر سا رہیال رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ